اینیمال فرمان فنکشن ٹو میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ایس دہ لیئرز آف میلین گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک یہ گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک یہ آل سو کوئی جی ای ٹریک یا الیمنٹری کے نال یا ڈائیسٹیو ٹریک یہ کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو اس کی لیئرز یہ کوئی ایک لیئر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چار ڈیفرنٹ لیئرز ہیں اگر ہم انٹرسٹائن کی تھکنس کو دیکھیں اس کی وال کو دیکھیں کیونکہ یہ ایک ٹیوب لائک ہے تو ٹیوب کی وال کو اگر ہم دیکھیں اور فرم انسائیڈ ٹو آؤٹسائیڈ جائیں تو سب سے انرموس لیئر جو ہے that is called as the mucosa پھر اس کے بعد سب ميوکوزا ہے پھر اس کے بعد there is muscularis muscularis کے میں muscles ہیں circular muscles ہیں long term muscles ہیں اور lastly cirrhose تو یہ diagrammatic representation ہے cross section یہ diagrammatic ہے کیونکہ اس کے اندر طرف بتانے کے لیے طرف یہ اندازہ لگانے کے لیے چار ڈیفرنٹ لیئرز وہ کون کون سی ہیں so this is the lumen inner most lumen کیا ہوتی ہے there is simple the cavity inside اور یہاں سے اگر ہم باہر کی طرف جائیں یہاں سے یہاں سے لے کے یہ باہر کی طرف جائیں تو مختلف لیئرز جو ہیں سب سے انرموس لیئر جو ہے there is a mucosa اور ابھی ہم one by one سب کو فنکشن بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر this is the mucosa this part of it اور یہ سارا sub mucosa ہے پھر اس کے بعد muscularis ہے یہ muscularis لیئر ہے جس کی اندر inner circular ہے اور outer longitudinal یہ circular ہے اور یہ longitudinal muscle اور lastly this is the cirrhose so these are the four different layers of the GI tract اور یہ تقریباً right from mouth to the anus یہ جہاں بھی GI tract تقریباً تمام حصوں میں یہی چار layers اگرچہ مختلف مختلف حصوں میں ان کے sizes ان کے جو thickness ہے وہ different ہے لیکن generally یہی چار layers ہیں جو GI tract میں پائی جاتی اور یہ this is again this is the longitudinal diagrammatic representation ہے جسی کے اندر بھی اسی طرح inner most the lumen اس کے بعد mucosa ہے اس کے بعد sub mucosa blue then the circular muscles اور یہ long muscles اور ساتھ یہ سیروزا ہے تو یہ وہی چار muscles لیکن اس کو ہم نے لمبائی دکھایا ہے now the mucosa is the innermost layer and functions in absorption and secretion کیونکہ یہ بہت important layer ہے اسی کے اندر glands ہیں اسی کے اندر یہ پھر یہ ہے بھی thick ہے بھی thick اس کے villائی بھی بنتے now it is composed of epithelium cells and thin connective tissue یہ بات ہو رہی ہے mucosa which is an innermost layer the mucosa contains specialized goblet cells that secrete sticky mucus throughout the GI tract کیونکہ اندرونی طور پہ یہ mucus ہے جو بنتی ہے mucus کیا ہے یہ سلائم ہے بہت ہی ایک sticky substance ہے جو cells produce کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی movement میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہے now on the mucosa layer small finger like projections جنہیں ہم will eye کہتے ہیں اور will eye سے پھر آگے micro will eye جنہیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے in the following lessons to help to increase surface area for nutrient absorption یہ بالکل جیسے توول ہوتا ہے اسی طریقے کی دکھائی دیتی ہے then the sub mucosa this is the layer of connective tissue that supports the mucosa کیونکہ یہ mucosa inner most ہے اور یہ اس کو support کرتی ہے as well as joins the mucosa to the bulk of upper lying یا underlying smooth muscles تو ان کو یہ support بھی کرتی اس جیس کے ساتھ پھر muscles بھی attached جو کے next layer then the muscularis is collectively it is long as circular long muscles ہیں circular muscles ہیں ظاہر ہے جو کہ tube کے ارد گرد یوں circular muscles ہیں اور لمبائی کے روک جو ہوں گے they will be the long muscles اور انہیں کی coordination ہے بکردہ اور جس پریسٹالسس ہوتی ہے یا پھر segmentation کا process ہوتا ہے اور فوڈ مکس انٹیسٹائن کے اندر مکس ہوتی ہے اور آگے چلتی ہے تو اس کے باری ایمپورٹن لیئر جیس موسکولارس تو اس میں ایس میں ان فاکت دو لیئر سرکولر موسل اور لانگی موسل اس کے بعد لاس لیئر ہے جس سی روزا اس سرکٹر کنیکٹی ٹیشو کورڈ بائی سیمپل سکویمس اپی سکویمس اپی اپی مطلب کہ انڈ بائی اینڈ اٹیش ہوتے ہیں اور کسی چیز کو کور کرتے ہیں اس کے لئے کورنگ بنتے تو یہ سی روزا جو ٹرائی گرام ہی ہے یہ سٹارٹنگ فرم ہم الٹ کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں سی روزا آؤٹر موس لیئر ہے پھر اس کے بعد یہ مسل ہیں جس کے اندر لونگ چو مسل 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 اور اس کے بعد سب موس لیئر جو ریلیٹیو لی لیئر اور نیکسٹ اس میوکوزا اور اسی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی واضح طور پر گلینڈ ہیں جو کہ جو کہ سیکریشن سپردیوز کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ڈی اور یہ ایک جو ایک گلینڈ ہے اس کو پھر دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے سیل ہیں جیسے پاریٹل سیل سیل ہیں جیسے پاریٹل چیف سیل اور انڈوکرائن سیل جو پروڈیوز کرتے ہیں ہارمون جن کا بڑا رول ہے اس فوڈ کی ڈیجیشن کو ریگولیٹ کر سو اس آل 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 لیئر آل